دنیا میں اس وقت ساڑھے سات عرب لوگ ہیں ان ساڑھے سات عرب لوگوں میں صرف ایک شخص ہے جسے میڈیکل سائنس نے دنیا کا خوشترین آدمی ڈیکلیئر کیا یہ ایک عام نارمل شخص ہے میری اور آپ کی طرح نارمل شخص لیکن ایک شخص کو انیس سو اکانمے سے اب تک اٹھائیس سال سے دکھ غم حسد نفرت اور غصہ محسوس نہیں ہوا اس پر بارہ سال تحقیق ہوئی مختلف وقت میں اس کے سر پر دو سو چھپن سینسر لگا کر اسے چیک کیا گیا لیکن اس کے دماغ میں ٹینشن اور ڈپریشن کا معمولی سے کیمیکل بھی نہیں تھا یہ اندر سے مکمل خوش اور مطمئن انسان تھا انیس سو اکانمے میں اس کے استاد کا انتقال ہو گیا اس کے دماغ میں اس وقت انیس سو بہتر کے بعد پہلی بار دکھ کا پہلی مرتبہ کیمیکل پیدا ہوا تھا جبکہ یہ اس کے علاوہ ہر وقت خوش اور مسروع رہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ شخص قدرتی طور پر ایسا ہے اور کیا قدرت اس کے دماغ میں سٹریس کیمیکل پیدا نہیں کرتی جی نہیں یہ شخص انیس سو بہتر تک خوفناک ڈپریشن اور ادازی کا دائمی مریض تھا اور یہ خودکشی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ شخص پھر ہیپیس مین آف دا ارث کیسے بن گیا اور کیا ہم بھی اس فارمولے پر عمل کر کے دنیا کے خوش ترین انسان بن سکتے ہیں جی ہاں ہم بھی بن سکتے ہیں لیکن ہمیں اس سے پہلے اس کی کہانی سننی ہوگی میں اس کہانی کی طرف آتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی سکرین پر اس وقت یہ نشان نظر آ رہا ہے آپ اسے پوش کر دیجئے اور یہ کونے میں گھنٹی کا جو نشان ہے آپ اسے بھی پریس کر دیجئے یہ چینل انشاءاللہ آپ کی ہر معاملے میں راہ نمائی کرے گا دنیا کے خوش ترین شخص کا نام میتھیو ریکٹ ہے یہ فرانس کا شہری تھا یہ آج کل نیپال میں رہ رہا ہے اس کی کہانی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے سے شروع ہوتی ہے فرانس نے اس جنگ میں بہت نقصان اٹھایا تھا ہر شہری نے جنگ میں زخم کھائے لوگ بے روزگار ہو گئے امارتیں ڈھائ گئیں ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے جسمانی عذا سے محروم ہو گئے پورا فرانس زخمی تھا میتھیو ریکٹ نے اس فضاء میں آنکھ کھولی یہ پندرہ فروری انیس سو چھالیس کو مشرقی فرانس کے ایک چھوٹے سے قسمے میں پیدا ہوا والد فلسفر تھا اور وہ ایک انتہائی حساس طبیعت کا مالک تھا والد کے دماغ پر جنگ نے گہرے حسرات چھوڑے تھے وہ ہر وقت اداس رہتا تھا فرانس میں اس وقت شاید ہی کوئی شخص خوش ہو لوگ اداسی کی چادر کے نیچے زندگی گزار رہے تھے میتھیو ریکٹ کا پورا بچمن اس اداسی میں گزرا یہ جب بھی سکول جاتا تھا ماں کے ساتھ بازار میں خریداری کرتا تھا یا یہ لائبریڈی اور تھیٹر میں جاتا تھا یا پھر یہ کافی شافت اور ریسٹرانوں میں بیٹھتا تھا تو اسے کسی جگہ خوشی دکھائی نہیں دیتی تھی لوگ اس وقت یوں چلتے تھے جیسے اندھے دھن میں ٹامکٹویاں مار رہے ہوں فرانس کے تمام چھوٹے بڑے شہر کہہ کہہ کو ترس گئے تھے موسیقی سے بھی شکی اڑ گئی تھی میتھیو اس محول میں پروان چڑتا رہا یہاں تک کہ اس نے انیس سو بہتر میں مالیکیولر جنیٹکس میں پی اشٹری کر لی یہ عملی زندگی میں آ گیا یہ فوٹوگرافی کے جنون میں مبتلا ہو گیا یہ فری لانس فوٹوگرافر بن گیا اور اداس چہرے اور غمزدہ فضاء کو کیمرے کی فلم پر اتارنے لگا اس نے اس دوران دوست بھی بنائے گرل فرینڈز بھی بنائی روپے پیسے بھی اکٹھے کیے گھر بھی بنایا اور گاڑی بھی خریدی یہ ایک نارمل زندگی گزار رہا تھا اس کے پاس سب کچھ تھا گھر گاڑی پیسہ گرل فرینڈز کام اور دوست سب کچھ لیکن میتھیو ریکڈ کی زندگی میں اس کے باوجود کسی چیز کی کمی تھی یہ اپنی ذات میں ایک خلا محسوس کرتا تھا یہ خوش نہیں تھا یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ کسی قیمتی چیز سے محروم ہے کوئی ہے جو اس کی ذات میں شامل نہیں کوئی چیز ہے جو وہاں نہیں جہاں اسے ہونا چاہیے میتھیو وہ چیز تلاش کر رہا تھا یہ اس تلاش میں چرچ بھی گیا سینہ گوگ بھی گیا مسجد بھی گیا اور مندروں میں بھی جاتا آتا رہا یہ نفسیات دانوں کے زیرے علاج بھی رہا اور اس نے جادو ٹونے بھی کیے یہ جوگیوں سے بھی ملا اور یہ جنگلوں ویرانوں اور سہراؤں میں بھی مارا مارا پھرتا رہا لیکن اس کے اندر کا خلا اندر کی کمی پوری نہ ہو سکی میتھیو نے تنگ آ کر فوٹوگرافی چھوڑ دی اور بدھزم جوائن کر لیا یہ بکشوں کے ساتھ گھومنے پھنے لگا اس نے شروع میں سادگی اختیار کی پھر یوگا کلاسی سٹارٹ کی اور آخر میں اس نے بکشوں کے کپڑے اور لکڑی کے جوتے پہننا شروع کر دی ہے یہ بکشوں کے ساتھ انڈیا میں چلا گیا یہ حمالیہ کے غاروں میں بھی رہا اور بدھوں کی درس گاؤں میں بھی داخل ہوا یہ تپسیہ کام آ گئی میتھیو ریکٹ پرسکون ہوتا چلا گیا یہ اندر سے بھرتا چلا گیا پھر یہ دارجلنگ پہنچ گیا اس نے حمالیہ میں ایک پہاڑی گاؤں تلاش کیا اور وہاں گوشہ نشین ہو گیا یہ پانچ سال جدید معاشرے سے کٹا رہا یہ صرف ضروریات زندگی کے لیے باہر نکلتا تھا اور جلد واپس آ جاتا تھا یہ اپنی ضروریات بھی کم کرتا چلا گیا یہاں تک کہ یہ دو دو دن تین تین دن بغیر کچھ کھائے پیئے گزار دیتا تھا یہ ہر وقت مراقبے میں رہتا تھا یہ سانس روکتا تھا اور اپنے من کی دنیا میں چھلانگ لگا دیتا تھا مراقبہ اسے اندر سے روشن کرتا چلا گیا یہاں تک کہ یہ پانچ سال بعد باہر نکلا تو یہ مکمل طور پر مختلف انسان تھا مطمئن مسرور اور صحت مند میتھیو ریکن نے توسیہ کے ان برسوں میں محسوس کیا کہ خوشی وہ کھوئی ہوئی میراز تھی جسے یہ برسوں سے تلاش کر رہا تھا یہ میراز حوص اور دنیا داری کے گندلے پانیوں میں گم ہو گئی تھی اور یہ جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کا جنگلوں میں نکل گیا یہ جب جسم سے نکل کا من کی دنیا میں اتر گیا تو یہ خوشی تک پہنچ گیا اس نے نروان پا لیا میتھیو ریکن نے اس کے بعد کتابیں لکھنا شروع کر دی یہ اس وقت نو کتابوں کا مصنف ہے یہ آج بھی فوٹوگرافی کرتا ہے اس نے بدو کی قدیم تحریروں کا ترجمہ بھی کیا اس نے انیس سو ٹھانوے میں اپنے والد کے ساتھ مقالمے پر The Monk and The Philosopher کے نام سے ایک مشہور کتاب بھی لکھی یہ کتاب بیس سیلر رہی میتھیو ریکن کتابوں سے حاصلان والی آمدنی سے فری میڈیکل کلیننگز سکول اور یتیم خانے بنا رہا ہے یہ مائنڈ لائف انسیٹوٹ کا بورڈ میمبر بھی ہے یہ ادارہ چھبیس برسوں سے انسانی دماغ کو سینسی بنیادوں پر پرک رہا ہے ہم یہاں چند لمحوں کے لیے میتھیو ریکن کی کہانی روکتے ہیں اور امریکہ کی یونسٹری آف اسکاسن کے ایک دلچسپ تجربے کی طرف آتے ہیں یونسٹری کے نیورو سرجری ڈیپارٹمنٹ نے سائنس دان ڈاکٹر ریچرڈ ڈیوٹسن کی قیادت میں ایک ٹیم بنائی اور اس ٹیم نے پندرہ سال پہلے خوشی اور خوشی کے دوران دماغ سے نکلنے والے کیمیکلز پر ریسرچ کرنا شروع کی نیورو سرجنس کے یونٹ نے ان پندرہ برسوں میں ہزاروں لوگوں پر تجربے کیے تجربات کے نتائج حیران کنت ہے بسید ڈاکٹروں کو معلوم ہوا کہ مراقبہ کرنے والے لوگ عام لوگوں کے نسبت زیادہ مطمئن خوش اور صحت مند ہوتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم میں سے جو لوگ دوسروں کے لیے ہیلفل ثابت ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھی زندگی گزارتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کھلے دل کے لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خوش ہوتے ہیں یونسٹری آف اسکاسن نے میتھیو ریکڈ پر بھی تجربہ شروع کر دیا یہ بارہ سال نیورو سرجنس کے تجربات کا حصہ رہا ڈاکٹر نے ہزاروں بار اس کے خون کے نمونے لیے اس کے دماغ کی ہزاروں فلمیں بنائیں اور اس کے سیکرو جسمانی ٹیسٹ کیے یہ ان تمام تجربات کے دوران خوش مطمئن اور مسرور پایا گیا ڈاکٹروں کو بارہ سال کے دوران میتھیو ریکڈ کے جسم اور دماغ میں دکھ اداسی غصہ اور رنج کا کوئی کیمیکل نہیں ملا یہ سو فسم مطمئن اور خوش انسان تھا یہ ایک حیران کن بات تھے لہذا ڈاکٹروں نے بارہ سال کی تحقیق کے بعد میتھیو ریکڈ کو دنیا کا خوش ترین انسان ڈیکلیئر کر دیا یہ خوشی کا ٹائٹل حاصل کرنے والا تاریخ کا پہلا انسان ہے یہ عزاز آج تک کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکا دنیا اور کے لوگ میتھیو ریکڈ سے جب بھی خوشی کا راز پوچھتے ہیں تو یہ مسکرا کر جواب دیتا ہے خوشی کا فارمولا پانچ عادتوں پر مشتمل ہے آپ یہ عادتیں اپنا لیں آپ بھی خوش ہو جائیں گے پہلی عادت سیلف لیس ہونا ہے ہم جب تک اپنی ذات کے گرد کھومتے رہتے ہیں ہمارے اندر اس وقت تک منفی کیمیکلز پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہم غمزتہ رہتے ہیں چنانچہ آپ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بجائیں دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں آپ کے اندر خوشی کے کیمیکلز پیدا ہونے لگیں گے دوسری عادت آپ اپنے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے پیدا کرنے شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچیں آپ اندر سے خوشی سے بھر جائیں گے تیسری عادت مراقبہ ہے میتھیو ریکڈ کا کہنا ہے کہ میں شروع میں صرف پندرہ منٹ مراقبہ کرتا تھا میں خود کو پندرہ منٹ کے لیے تمام منفی خیالات سے پاک کر دیتا تھا میں اپنا من خالی کر لیتا تھا اور اس کے بعد اس میں مصبت خیالات بھرنا شروع کر دیتا تھا میں نے دیکھا میں پہلے پریشانیوں دکھوں اور تعصف سے آزاد ہوا اور پھر میں حسد لالش غصے اور خوف کے چنگل سے نکل گیا میں جو جو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا گیا میں تو تو مراقبے میں اضافہ کرتا چلا گیا یہاں تک کہ میرے جسم میں منفی کیمیکلز ختم ہو گئے اور میں دنیا کا خوش ترین انسان ڈیکلیئر ہو گیا میتھیو ریکرڈ تین قسم کے مراقبے کرتا ہے کمپیشن، اوپننیس اور انیلیٹک یہ اپنے دل میں پوری دنیا کے لیے ہمدردی پیدا کرتا ہے پھر اپنا دل پوری دنیا کے لیے کھول دیتا ہے اور آخر میں پرسکون ہو جاتا ہے چوتھی عادت آپ غم سے بچنے کی ٹریننگ لیں آپ خود کو ہر وقت غم سے بچا کر رکھیں میتھیو ریکرڈ کا کہنا ہے غم اور خوشی کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے آپ جب غم کو دل سے نکال دیتے ہیں تو خوشی فوراں وہاں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور غم کو بھگانے کا بہترین طریقہ یہ ہے آپ ہر مشکل کا کوئی حل تلاش کریں یا پھر اسے اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کر لیں غم آپ کے دل سے بھاگ جائے گا اور خوشی وہاں آ کر آباد ہو جائے گی اور پانچمی عادت آپ ہر وقت دوسروں کی خدمت کے لیے تیار رہیں آپ لوگوں کے کام آئیں یہ عادت بھی آپ کو اندر سے خوش کر دے گی یہ دنیا کے خوش سرین نسان کے خوشی کے پانچ اصول ہیں آپ بھی کر کے دیکھ لیں مجھے یقین ہے آپ بھی خوش ہو جائیں گے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے شیئر ضرور کیچے گا ہو سکتا ہے یہ کسی نے کسی کا مائنڈ چینج کر دے موسیقی